کوئی طریقہ ہے کہ آپ اپنی دو سو دھائی سو دو سو تیس سیٹیں جو ہیں وہ بچا سکیں وہ تو بچ گئی وہ تو آپ کو کس مکا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی بین نہیں ہوئی یہ ذہن میں رکھیں جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کر ہماری ٹکٹ پر آئیں گے جس کو جیسے گوھر نے ایکسپلین کر دیا ہم بڑا واضح کر دیں گے اور جس پر بھی خان کا نام لگے گا ہم اس کی فیرس دیں گے باقاعدہ ووٹ اسی کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دو تیہائی سے زیادہ لوگ انڈیپینڈنٹ جیتیں گے اور ہم انہیں ایک ہفتے کے اندر وہ پی ٹی آئی کے جو ہے امید رکن بن کے اور وہ ریجسٹر کرا دیں گے اور پی ٹی آئی کو اسی طرح نشید سلالی نے بھی کہا کہ ہم اندھے نہیں ہیں عورتوں کے جو ہے نومینیشن پیپر پھاڑے جا رہے ہیں اور ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں دیکھیں اگر ایک جج سپریم کورٹ کی باہنی طرف بیٹھ کر چیف جسٹس کے یہ بات کرتی ہے تو چیف جسٹس اس کو نظر انداز کر کے دوسری طرف کنورٹ کر دیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف آج بلہ چھلن جانے کے خلاف اپیل میں گئی اور سردار لطیف خوصہ نے آج سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے زبردست اپنا کیس دبارہ پیش کرتے ہوئے ایسا موقف اپنایا کہ قاضی کی بھی بولتی بند ہو گئی آئیں پہلے سردار لطیف خوصہ کو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف نے بلہ چھن جانے کے بعد آج سپریم کورٹ کا فیصلات چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے لیول پلنگ کیل نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے سینٹ قراردادوں کا جواب دیتے ہوئے انتخابات ملتوی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور بیلٹ فیپرز چھاپنے کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے بلہ چھن جانے کے بعد آج پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی باقاعدہ انتخابی مہم کی شروعات اوکارا کے جلسے سے کر دی آج لیول پلنگ فیلڈ نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر ہم آپ کے دوران تحریک انصاف کے وکیل لطیب خوصہ نے عدالتی فیصلے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے چیف جسٹس سے فرمایا کہ آپ کے فیصلے سے ہماری دو سو تیس سے زائد مخصوص نشستیں چھن گئیں ہم آپ کی عدالت میں لیول پلنگ فیلڈ لینے آئے تھے مگر آپ کے فیصلے سے پی ٹی آئے کا شرازہ بکھر گیا ہم اب کیا توقع کریں کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ ملے گی آپ نے تو پی ٹی آئے کی فیلڈ ہی چھن لی لطیب خوصہ نے چیف جسٹس سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک آمات دے سکتے ہیں مگر ہم آپ کی عدالت میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتے ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں لطیب خوصہ کے شکوے پر چیف جسٹس پاکستان نے برملہ کہا کہ ہمارا فیصلہ ماننا ہے تو مانے نہیں ماننا تو آپ کی مرضی اس پر لطیب خوصہ نے ارز کی کہ ایک جماعت کو پارلیمان سے باہر کر کے پابندی لگائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے تمام امیدوار ازاد انتخابات لڑیں گے آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی گہرے دکھ میں مبتلا لطیب خوصہ کے مسلسل بولنے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے رماغ دیئے کہ ہمیں بھی کچھ بولنے کی اجازت دیں آپ کو فیصلہ پسند نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے لیون پلینگ فیلڈ پر ہم نے حکم جاری کیا تھا عدالت حکم دے سکتی ہے حکومت نہیں بن سکتی چیف جسٹس نے لطیب خوصہ کو یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام انتخابات قانون کے مطابق کروانا ہے الیکشن کا معاملہ ہم نے اٹھایا تحریک انصاف کی درخواست پر بارہ دن میں تاریخ مقرر کی کیا آپ تاریخ دلوا سکتے تھے قانون ہم نے نہیں بنائے قانون پر عمل کرواتے ہیں اگر آپ کو قانون پسند نہیں تو بدل دیں اگر آپ کو کسی اور سیاسی جماعت پر اتراز ہے تو درخواست لے آئیے وکیل لطیب خوصہ نے اتراز اٹھایا کہ اوامی ناشنل پارٹی کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس دیا مگر تاریخ انصاف کو کیوں نہیں اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ہمیں کل پتا چلا ہے کہ این پی کے آئین کے مطابق ان کے پاس انٹرپارٹی انتخابات کروانے کا ابھی وقت موجود تھا اسی بنیاد پر ایلیکشن کمیشن نے اوامی ناشنل پارٹی کو نشان واپس لوٹایا چیف جسٹس نے لطیب خوصہ پر بھرمی کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں مگر خوصہ صاحب یہ طریقہ ایکار درست نہیں ہے آپ پاکستان کے سارے ادارے تباہ کر رہے ہیں شکوے بھری اس سماعت کے بعد تحریک انصاف نے اپنی درخواست واپس دی لی مجھے یہ فرمائے دیجئے گا آج آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی اپنی درخواست ویڈراؤ کر لی بڑا سخت مقالمہ ہوا ہے آپ کا چیف جسٹس آپ سے اندر انہوں نے تو آپ کو اس حد تک کہہ دیا کہ اداروں کو تباہ کرنا بند کر دیجئے جی میں نے بھی کہا انہیں کہ آپ نے جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی ہے اور آپ نے آئین کی برباد کر کے رکھ دی ہے آپ نے پچیس کروڑ عمام کرنا سر آپ نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کیا یا پھر عدم اعتماد اس فیصلے کی حد تک کیا ہے کہ جو ہفتے کی شام آیا ہے رات دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ذاتی بھی پرخواش اس میں موجود ہے کیونکہ عمران خان نے ان کی ہٹانے کے لیے ریموبل کے لیے ریفرنس کی تھی ان کو تو ویسے اس کیس سے اور محترم عمران خان کے کیس سننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ اس حد تک نالا ہیں کہ آپ کی بیوی اور بچے جو ہے بینچوں پر بیٹھتے ہیں اور اتنا سالہ سال آپ اتراز اٹھا دیتے ہیں آپ اس کے سامنے دلائل کیوں دیتے رہے تھے آپ تین رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوتے رہے دلائل دیتے رہے آپ اتراز اٹھا دیتے ہیں اس حوالے سے تو جسٹس اجازال احسن کا بھی فیصلہ موجود ہے آپ نے تو ڈے ون سے اتراز نہیں کیا تو اب پشتاوت کیا ہوا جب چڑھیا چک گئی کھت دیکھیں مہر ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک جج بن کے پھر بھی اپنے دل کے اندر کوئی ایسی قدورت رکھے گا ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اداروں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ادارے اگر خود اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مجھے بتائیں کیا علاج ہے میں نے ایک بات ایک بات جو کی ہے اگر بتا دیں کہ وہ غلط ہے تو آپ مجھے بالکل کہیں کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں مگر سر اس کا یہ تو مطلب ہے کہ حق میں فیصلہ وہ تو ٹھیک ہے جسٹس نے آپ کی اپیلز بھی لگائی پہلے بھی آپ کے دیکھا انہوں نے کہا کہ الیکشن ڈیٹ آپ لوگوں نے خود لیے آپ کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن ڈیٹ انہوں نے ایسیپ کی اور بار بار آپ کے کیسز بھی سنیں آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملا تو اب اس پوئنٹ کے اوپر یاخص کر لیا جائے کہ تحریک انصاف اب کسی ریلیف کی امید نہیں رکھتی سپریم کورٹ سے دیکھیں جا جی یہ انصاف کا منصب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تفویز شدہ اختیار ہے تفویز شدہ اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تین کیٹیگریز احادیث بھی آئی ہیں تین میں سے دو لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے فیصلہ غلط کرے گا اور ایک وہ جو کسی غیر یعنی کسی کے دباؤ یا کسی بغض یا کسی ذاتی اناد کی بنا پر فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا ایک ہی صرف جو ہے جو جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے بلا تشخیص اور انتیاز جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا سر جستس صاحب نے آپ کے شکووں کے حوالے سے بھی آج کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا رہا آپ لوگوں کو کہ پارٹی انتقابات کرا لیجئے لیکن آپ لوگوں نے نہیں کرائے پھر یہ بھی دیگر بار بار آپ سے دستاویز اور ثبوت بھی مانگے جاتے رہے تو سپریم کورٹ نے تو آپ کو سن لو سن لو ذرا میں سیکری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اسی طرح سارے الیکشنز ہوتے ہیں میں نے ایک جو ہے آپ اس وقت ایڈیشنل اٹرنی جنرل سٹنگ ہے آج جعوید بینس اس وقت بھی موجود ہے اس کو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر بنایا ہم نے جو ہے الیکشن کے لیے صوبائی اس کو ایک خطوط لکھے کہ فلا تاریخ تک آپ کاغذات نامزدگی بھیجئے گا اور سارے صوبوں ایک ہی کاغذ نامزدگی آیا بلاول بھٹو درداری کا چیئرمن وہ بلا مقابلہ ہو گیا ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا سیکرٹری جنرل لطیف خوصہ کا وہ بلا مقابلہ بن گیا ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا کمرزمان کائرہ کا وہ انفرمیشن سیکرٹری بن گیا میرے نیچے اور ایک ہی ٹریئری خزانے کا آیا آمجد حسین وہ ٹریئرر بن گیا اور اسی وقت چیف الیکشن کمیشنر آج کا ایڈیشنل اٹرنی جنرل ہے اس نے تصدیق کی کہ کوئی وقت گزرنے کے بعد کوئی کاغذات نامزدگی اور نہیں آئے لہٰذا اس نے سٹیمپ لگائی اور کہا یہ بلا مقابلہ بن گئے اور میں نے جا کے الیکشن کمیشن نے اس کو جمع کروا دیا وہ ہم چار سال پانچ سال تک سیکرٹری جنرل بلا آپ سارے نکلوا لیں آپ ساری پارٹیوں پر نکلوا لیں نواز شریف کے مقابلے میں کبھی کسی نے کاغذات نامزدگی دیئے مریم بی بی کے مقابلہ میں کبھی کسی نے کاغذات نامزدگی دیئے شہباز شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں حمزہ شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر ہی نزلہ یہ کیوں گرے گا جسٹس مسررت حلالی نے بڑا زبردست ریمارکس دیئے انہوں نے کہا ایک ہی پارٹی کے پیچھے نائب پڑی ہوئی ایک ہی پارٹی کے پیچھے اور جب میں نے کہا کہ ہم نے آپ کی خاطر خون بھی دیا اور آپ کی تحریک اور آپ کو بحال کروانے کے لیے آپ وہاں چیز جسٹس نہ ہوتے اگر ہم مقلع تحریک نہ چلاتے اور جب ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے ہمارے چیئرمن گوھر کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے اس کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں اس کے بیٹے کو اور بھانجے کو زخمی کیا جاتا ہے اور میرے بیٹے کو میرے بیٹے کو الیکشن کی وجہ سے لاہور میں گرفتاد کر دیا جاتا ہے ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں اور عدالت اس کو کل ادم قرار دے کے ہتھکڑیاں عدالت میں کھلواتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر باقی کونسی لیول پلائنگ فیلڈ ہم عدالتوں سے متبکے کریں آپ تو ایک چیز کی بات کر رہی ہیں نا کہ جی الیکشن میں آپ کی بے ذاپتی ہیں آپ ثابت نہیں کر سکے بغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ جو بڑے سوال ہو جتے ہیں عدالت مطمئن نہیں ہوئی عدالت تو مطمئن ہونا ہی نہیں تھا چودہ پی پی آئے کے عراقین کی آپ نے فارغ کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا سبوت نہیں تھا ثبوت چھ ساٹھ ہزار ہمارے پاس اپی ڈیوٹ پہ ہیں اور میں نے جب کہا کہ یہ دیکھ لیجیے سی ڈیز دیکھ لیں تو مصرر دلالی نے بھی کہا کہ ہم اندھے نہیں ہیں عدتوں کے نومینیشن پیپر پھاڑے جا رہے ہیں اور ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں دیکھیں اگر ایک جج سپریم کورٹ کی مہاں بیٹھ کر مائن طرف بیٹھ کر چیف جسٹس کے یہ بات کرتی ہے تو چیف جسٹس اس کو نظر انداز کر کے دوسری طرف کنورٹ کر دیتے تھے یہ مناسب نہیں ہوتا سب جج برابر ہوتے ہیں چاہے چیف جسٹس ہو چاہے دوسرا ہو خبر تو دینا خدا کا حب کرو اس ملک کو چلنے دو وہ تو بچ گئی وہ تو آپ کو کس نے کہا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی بین نہیں ہوئی یہ ذہن میں رکھیں جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کر ہماری ٹکٹ پر آئیں گے جس کو جیسے گوھر نے ایکسپلین کر دیا ہم بڑا واضح کر دیں گے اور جس پر بھی خان کا نام لگے گا ہم اس کی فیرس دیں گے باقاعدہ ووٹ اسی کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دو تہائی سے زیادہ لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے گے اور ہم انہیں ایک ہفتے کے اندر وہ پی ٹی آئی کے جو ہے امید رکن بن کے اور وہ ریجسٹر کرا دیں گے اور پی ٹی آئی کو اسی طرح نشیس تک لی سردار لطیف خوصہ کی گفتگو آپ نے سنی سردار لطیف خوصہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ بلنا چھین لیا گیا مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی تین چوتھائی کے ساتھ جیتے گی اب ووٹر ہمارا امیدوار کو ڈھونڈ کر ہمارے سلیکٹ کیے ہوئے امیدوار کو ووٹکاست کرے گا سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ ہم ازاد احسیت سے جیت کر یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ چاہے جو مرضی کر لیں جتنے مرمند بھی پرافوگنڈے کر لیں عوامہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ان کو جیت کر ہی دکھائیں گے سردار لطیف خوصہ نے مہر بخاری سے کہا کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ قاضی ذاتی دشنی کی وجہ سے ایسا بھونڈا فیصلہ سنائے گا ہم سمتے تھے کہ یہ اپنے حلف کا مان رکھے گا اور حق پر مبنی فیصلہ سنائے گا مگر قاضی صاحب نے تو حد ہی کر دی قاضی نے اکبر ایس بابر کو سن کے یہ کہہ دیا کہ آپ نے انٹرہ پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے اس لیے آپ کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا قاضی صاحب نے اکبر ایس بابر کی تو سن لی مگر اس کی سن کے قاضی نے پچیس کروڑ عوام سے بورٹ کا حق چھین لیا مگر ہمیں قاضی کے اس فیصلے سے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ قاضی ایسا ہی بھونڈا فیصلہ سنائے گا اس لیے ہم نیکس پلین کے لیے تیار تھے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا نیکٹ پلین کیا سامنے لے کر آتی ہے آپ قاضی کے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ